وہ قسم لغو ہے یعنی کہ اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں کوئی گناہ بھی لازم نہیں آئے گا تیسری قسم جو ہے قسم کی وہ یہ ہے جسے قسم منعاکدہ کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ اس طرح کی قسم کھائے کہ میں یہ کروں گا یا نہیں کروں گا اللہ کی قسم میں یہ کروں گا یا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا وغیرہ اس طرح کی اگر قسم کھائے تو اسے قسم منعاکدہ کہتے ہیں اب جو قسم کھائی ہے اسے پورا کرنا اس پر ضروری ہے اگر وہ قسم توڑ دے گا تو اس صورت میں اس پر کفارہ لازم آئے گا اسی طرح سے نیک کاموں میں اگر اس نے قسم کھائی ہو یعنی وہ کام کے جو اس پر فرض یا واجب ہے ایسے کاموں کی قسم کھائی مثال کہ تو اللہ کی قسم آج تو زہر پڑھوں گا تو کہتا ہے یہ قسم پوری کرنا اس پر فرض و واجب ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ قسم کو پورا کرے اسی طرح ماہ رمضان میں قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم کل تو روزہ رکھوں گا تو اس پر یہ قسم پورا کرنا جو ہے لازم اور ضروری ہے گناہ کی قسم کھاتا ہے کسی یعنی بدکاری کی یا کسی گناہ کے کرنے کی قسم کھاتا ہے تو پھر اسے پورا نہ کرنا یہ اس پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس قسم کو پوری نہ کرے اور اگر وہ کام مباہ ہے اور پھر اس میں اگر اس نے قسم کھائی تو اس مباہ کام میں قسم کو پورا کرنا یہ اس کے لئے مستحب ہے اور اگر قسم پوری نہیں کرتا توڑ دیتا ہے تو اس صورت میں اس پر کفارہ دینا لازم آئے گا تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ نیک کاموں میں لیکن یہ کہ نیک کام نہ کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے اور اگر ایسی قسم کھا لی تو اسے توڑنا اس پر ضروری ہے مثال کے طور پر احادیث میں آتا ہے کہ حتیب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قسم کھائی تھی اس وقت جبکہ حتی عائشہ صدیقہ ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگائی منافقین نے تحمت لگائی اور ان منافقین کے ساتھ کچھ مومنین بھی شریک ہو گئے انہی میں جو ہے حتیب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھالا کے لڑکے یعنی کھالا ساتھ بھائی بھی تھے تو یا یہ کہ کھالا کی بیٹی کے لڑکے تھے یا کھالا کے لڑکے تھے تو وہ بھی شریک ہو گئے تو انہوں نے حتیب بکر صدیق کا حال یہ تھا کہ وہ ان پر خرش کیا کرتے ہیں وہ غریب تھے تو آپ اپنی کھالا پر اور ان کے بیٹے پر خرش کیا کرتے تھے ان کا نام تھا حتی مستح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ان پر خرش کیا کرتے تھے پرے مہینے کا خرش ان کا اٹھاتے تھے تو جب وہ بھی تحمت لگانے والوں میں شریک ہوئے تو حتیب بکر صدیق نے قسم کھالی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد جو ہے یعنی کہ جب حتیب آئیشہ صدیقہ کی برات کا اظہار قرآن پاک میں ہوا سورہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دس آیتیں حتیب آئیشہ صدیقہ کی برات میں سورہ نور میں نازل فرمائی تو اس وقت پر حتیب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اب میں آئندہ مستح پر کبھی کوئی خرش نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن پاک میں آئیشہ مبارکہ نازل فرمائی کہ کیا وہ لوگ پسند نہیں کرتے جو کسی پر خرش کرتے تھے اور نیکی کا کام کرتے تھے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے جب یہ آیت حتیب بکر صدیق نے سنی تو وہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے عرض کہ یا رسول اللہ یقیناً میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے اور میں مستح پر جو خرش کرتا تھا وہ کرتا رہوں گا تو انہوں نے وہ خرش دوبارہ شروع کر دیا اور قسم کا کفار آدھا کیا تو اب اگر کوئی یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ قسم توڑے نماز ادا کرے اور قسم کا کفار آدھا کرے اسی طرح سے اپنے ماباپ کی اطاعت کرنا خدمت کرنا یا یعنی کہ کسی چیز کوئی نیک کام کے تعلق سے اگر نہ کرنے کی قسم کھالے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس قسم کو توڑ کر وہ اچھا کام نیک کام کرے اور قسم کا کفار آدھا کرے گناہوں کی قسم نہ کھائیں اور اگر کھائی ہو تو اسے توڑ دے اور قسم کا کفار آدھا کرے اور اسی طرح سے یعنی کہ اگر بندے نے مباہ کاموں میں قسم کھائی ہے مثال کے طور پر یہ کہ میں فنا سے بات نہیں کروں گا یا فنا کے گھر میں نہیں جاؤں گا اور پھر اگر وہ جاتا ہے تو اس صورت میں اس پر قسم کا کفار آدھا زمائے گا کہ وہ قسم کا کفار آدھا کرے اب یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فنا کے گھر میں نہیں جاؤں گا اگر وہ کہتا ہے کہ آج نہیں جاؤں گا تو اگر کل جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کس نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم آج اس کے گھر نہیں جاؤں گا اب اگر وہ آج نہیں گیا اور کل گیا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے اس نے اپنی قسم پوری کی اسی طرح اگر کوئی شخص نے کوئی چیز کھانے کی قسم کھالی کہ میں فنا چیز نہیں کھاؤں گا تو اگر آج نہیں کھاؤں گا یا کل نہیں کھاؤں گا وغیرہ کہا یا ایک ہفتہ نہیں کھاؤں گا ایک مہینہ نہیں کھاؤں گا اگر اس طرح کی قسم کھاتا ہے تو وہ اگر اپنی قسم پوری کرتا ہے تو اس پر کچھ لازم نہیں آتا لیکن اگر وہ اپنی قسم توڑ دیتا ہے تو پھر اس پر کفرہ لازم آئے گا اگر کسی سے بات کرنے کی قسم کھائی کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا اگر آج بات نہیں کروں گا تو آج کے لیے ہی وہ بات نہ کرے کل سے کر سکتا ہے اگر دو دن ہفتے کی قسم کھائی تو دو دن ہفتہ نہ کرے اگر کسی نے دو تین قسمیں کھالی تو اس پر دو تین قسمیں لازم آجائے گی مثال کہ توپر اگر کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم خدا کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گا تو اب اس پر دو قسمیں لازم آئے گی اب اگر وہ بات کر لیتا ہے تو اس پر دو کفاریں دینا لازم آئیں گے اور اگر کسی شخص نے دو تین قسمیں کھالی تو اس پر دو تین قسمیں کھانے کی وجہ سے دو تین قسمیں بہرحال وہ جیسی قسم کھائے گا ویسا ہی اس پر کفارہ لازم آئے گا تو اب یعنی کفارہ کیا ہے وہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کفارہ ہے کیا تو کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا یعنی کہ اگر قسم توڑ دی تو کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا یہ اس پر لازم آتا ہے لیکن اب آج کل تو ہمارے زمانے میں غلام وغیرہ تو ہیں ہی نہیں غلام باندی وغیرہ نہیں ہیں تو اب غلاموں کو آزاد نہیں کیا جا سکتا تو لے دے کر ایک کفارہ بچتا ہے اور وہ ہے یا تو دس مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یا پھر دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا دس مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے یہ یعنی کہ صبح شام یا دو وقت جو ہے اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یا پھر اگر اسے کھانا نہ کھلائے تو وہ کھانا دے بھی سکتا ہے یعنی یا تو بیٹھ کر کھلائے یا اسے مالک بنا دے 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 وہ اپنے گھر جا کر کھائے تو بھی ٹھیک ہے اگر ایسا نہ کرنا ہو اور قیمت دینا چاہے تو ایک فقیر کا جو کفارہ ہے وہ ہے ایک صدق فطر کی مقدار یعنی کہ دو کلو پینتالیس گرام گیہوں کی مقدار کی جو قیمت ہے وہ قیمت اسے دینا لازم آئے گی تو اس طرح دس مسکینوں کو وہ کھانا کھلائی یا اس کی قیمت ادا کر دے تو یہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا یا وہ دس لوگوں کو کپڑا پینا ہے جہاں کھانا کھلانے میں یہ ہے کہ اگر دس مسکینوں کو ایک ہی دن میں کھلاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر ایک مسکین کو دس دن تک کھلائے گا تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا کہ ایک ہی مسکین کو اس نے ایک ہی غریب کو فکس کر لیا کہ بھئی تو روزانہ دو وقت کھانا دس دن تک میرے یہاں کھانا تو یہ بھی ٹھیک ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں دس دن کا کھانا یا دس دن کی قیمت عدا کر دی تو اس صورت میں اس کا کفار عدا نہیں ہوگا اس صورت میں اسے دس مسکینوں کو دینا لازم آئے گا اسی طرح سے اگر اس نے دس مسکین صبح دوپیر میں جن دس مسکینوں کو کھلایا شام میں کسی اور دس مسکین کو کھلایا تب بھی اس کا کفار عدا نہیں ہوگا اسے دوبارہ دوسرے دن دو وقت دس مسکینوں کو کھلانا لازم آئے گا تو ایک ہی مسکین ہو جسے دو وقت وہ کھلایا اور ایسے دس مسکینوں کو دو وقت کھلایا گا تو اس کا کفرادہ ہوگا کپڑا اگر پہنانا مقصود ہو کھلانے کے بجائے وہ کپڑا دینا چاہتا ہو تو اس کپڑے میں یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ کپڑا جو ہے اس کا پورا جسم دھنک جائے اتنا کپڑا دینا اس کے لئے لازم ہے اور وہ کپڑا متوسط مقدار کا ہو بلکل گھٹیا نہ ہو بلکہ متوسط جو عام میڈل کلاس لوگ پہنتے ہیں اس اعتبار کا یعنی وہ کپڑا ہونا چاہیے اور اتنا یعنی کمزور اور گھٹیا نہ ہو کہ تین مہینہ بھی نہ چلے ایک آدھ مہینہ میں ایک دو بار دھلا تو پھڑ گیا ایسا کپڑا نہ ہو بلکہ کم سے کم تین مہینہ وہ کپڑا پہنا جا سکتا ہو اتنا یعنی ایسا کپڑا اسے دینا لازم اور ضروری ہے اب یہ جو ہے اگر وہ یہ یعنی کہ مالدار ہے یا میڈل کلاس اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے تب تو وہ یہ کفار آدھا کرے گا اگر وہ بلکل غریب ہے اور اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے کہ وہ دس مسکینوں کو کھلا سکے یا کپڑا پہنا سکے اتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ غریب ہے تو اس صورت میں اس پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ پھر وہ تین دن کے روزے رکھے اور یہ تین دن مسلسل اسے روزے رکھنے ہوں گے اب یہ تین دن مسلسل روزے رکھ کر اپنا کفار آدھا کر سکتا لیکن اس میں بھی بڑے مسائل ہیں یہ دس مسکین کو کھانا کھلانے پر قوت اور طاقت قدرت نہ ہو تب ہی یہ تین روزے رکھ سکتا ہے اگر اس کے پاس مال و دولت ہو تو پھر وہ تین روزے رکھے گا تو پھر کافی نہیں ہوگا اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے اس پر دو قسم کے کفارے لازم آئے اور اس نے پہلے تین روزے رکھے اور پھر دس مسکینوں کو کھانا کھلایا تو یہ ایک ہی قسم کا کفارہ آدھا ہوگا وہ تین روزے اسے دوبارہ رکھنے ہوں گی اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اگر مال ہے تو پھر اسے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہی پڑے گا تو بہرحال یہ دس یعنی کہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کھانا کھلانے کا یا کپڑے پہنانے کا اگر اس پر استطاعت نہ ہو بہت غریب ہے بندہ تب ہی وہ تین روزے رکھ کر کفارہ ایک قسم آدھا کر سکتا ہے اسی طرح سے بندہ جو ہے ایک قسم کھا لیتا ہے اسے کہتے ہیں ایلہ شریعت کی اسطلاح میں اسے ایلہ کہتے ہیں لیکن اس میں بھی قسم ہی پائی جاتی ہے اور وہ قسم یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ یہ قسم کھاتا ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے صحبت نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے تو اگر وہ ایک دو دن ہفتہ دس دن پندرہ دن کی قسم کھاتا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ چار مہینے کی قسم کھا لیتا ہے یا یہ کہ چار مہینے کی cider قید لگا دی کہ میں چار مہینہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا تو اس صورت میں اب جو ہے اگر وہ درمیان میں چار مہینے کے اندر اندر اگر وہ صحبت کر لیتا ہے تو کفارہ لازم آئے گا کفارہ زہار دیرنا لازم آئے گا اس صورت میں اور وہاں جو ہے اگر وہ قسم پوری کرتا ہے وہ چار مہینہ گزار دیتا ہے تو اس صورت میں اس کی بیوی جو ہے اس کے لیے حرام ہو جائے گی وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی تو یہ جو ہے وہ الہ کی صورت ہے بہرحال تو اس میں بھی جو ہے کفارہ ادا کرنا ہوگا اگر درمیان چار مینے کے اندر اندر وہ اپنی بی بی سے صحبت کر لیتا ہے تو اسی طرح سے اگر کسی نے قسم کھائی کہ بھائی میں جو ہے فنا جگہ اگر میں گیا تو مجھ پر فنا یعنی کہ چیز لازم ہے یا فنا یعنی کہ نفل روزہ یا فنا چیز لازم ہے تو وہ بھی قسم میں شمار ہوتا ہے اسے منت بھی کہتے ہیں لیکن وہ قسم میں شمار ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے یعنی یہ کہا کہ اگر میں نے فنا کام کیا تو مجھ پر ایک روزہ ہے یا دو روزے ہیں تو اس صورت میں بھی اگر وہ کام اس نے کیا تو اس پر دو روزے لازم ہوں گے یا اگر اس نے کہا کہ میں نے اگر فنا سے بات کی تو میں دس مسکین کو کھلاؤں گا تو اس صورت میں بھی اس پر اگر اس نے بات کر لی تو اس پر وہ جو ہے کرنا لازم ہوگا یعنی کہ اس پر لازم ہے کہ وہ دس مسکین کو کھلائے یا دو مسکین تین مسکین جو بھی قسم کھائی ہو وہ قسم پوری کرے یہ لازم ہے اب یہ کہ ماں باپ کی قسم کھائی یا یہ کہ تیری قسم تیرے سر کی قسم یا اللہ کے رسول کی قسم یہ اس طرح کی جتنی بھی قسمیں کھائی جاتی ہے یہ ساری قسمیں جو ہے وہ شرعی نہیں ہیں تو اس پر اگر وہ پورا نہیں کرے گا تب بھی اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا لیکن یہ کہ اگر معظم دینی کی قسم کھائی ہو مساکتہ پر کسی اللہ کے ولی کی قسم کھائی اللہ کے رسول کی قسم کھائی تو اس صورت میں جو ہے اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ قسم پوری کرے اس پر کفارہ تو نہیں ہے وہ قسم شرعی بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اسے چاہیے کہ وہ قسم پوری کرے اس لئے کہ اس کی نگاہ میں ان کی عزت ہے تو پھر ان کی عزت میں وہ اپنی قسم کو پوری کرے یہ لازم اور ضروری ہے اسی طرح سے اگر کسی شخص نے کسی بندے نے جو ہے اس طرح کی قسم کھائی کہ جو یعنی کہ کوئی بندہ اپنی یعنی کہ کسی انسان کی قسم کھاتا ہے یعنی دوستو احباب کی قسم کھاتا ہے کہ تیری قسم کھا کر کہتا ہوں یا یہ وہ کھلاتا ہے قسم کھلاتا ہے میری قسم تو اس صورت میں بھی یہ قسم نہیں ہوگی لیکن اگر کسی نے یوں کہا کہ مساکتور پر تُو نے یہ کام یعنی کہ کیا اس نے کہا کہ ہاں کیا ہے اس نے کہا اللہ کی قسم اب اگر اس نے کہا ہاں تو پھر اس صورت میں اگر وہ جھوٹا ہے اپنی قسم میں یہ اس کی اللہ کی قسم ہو جائے گی اور اگر وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے تو گنہگار ہوگا یا اسی طرح سے اگر کسی نے قسم کھلائی کہ بول کہ تُو یہ کام نہیں کرے گا اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا اس نے کہا کہ بول اللہ کی قسم تو اب یہاں پر درمیان میں فاصلہ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اسے بلوا رہا ہے کہ بول اللہ کی قسم اس نے کہا اللہ کی قسم کہ اب بول کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اس نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا تو یہ قسم نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ کی قسم اور یہ کام نہیں کروں گا کہ بیچ میں فاصلہ ہے اس کا بلوانا کہ بول اللہ کی قسم اس نے کہا بول یعنی اللہ کی قسم پھر اس نے کہا بول کہ یہ کام نہیں کروں گا تو یہ درمیان میں فاصلہ ہو گیا تو اس طور پر بھی قسم نہیں ہوگی اسی طرح اگر کسی نے اپنی قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کہ مثال کے طور پر انشاءاللہ میں یہ کام اللہ کی قسم انشاءاللہ میں ایک کام کروں گا تو اس صورت میں بھی یہ قسم نہیں ہوگی اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو بھی اس پر کفارہ دینا لازم نہیں ہوگا تو یہ تو قسم کے مسائل تھے اسی طرح سے ہمارے یہاں منت مانی جاتی ہے منت بھی قسم ہی کی طرح ہے جس سے ہم نظر کہتے ہیں یا منت کہتے ہیں تو یہ نظر یا منت جو ہے وہ بھی قسم ہی کی طرح ہے اور اس میں بھی ہم اپنے یعنی بندہ جو ہے اپنے آپ سے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرتا ہے تو اب اس صورت میں بندے نے اگر یہ کہا کہ اگر میں نے دو طرح کی یعنی چیزیں منت ہوتی ہے ایک تو یہ کہ بندہ بغیر کسی شرط کے اپنے اوپر کچھ لازم کر لے تو وہ قسم کے زمرے میں چلا جاتا ہے جیسا کہ میں نے کہا مجھ پر اس مہینے میں تین نفل روزے رکھنا ضروری ہے یا تین نفل روزے اللہ کے لئے میں رکھوں گا تو یہ قسم کے زمرے میں آ جائے گا یہ بھی نظر ہے یہ بھی منت ہے لیکن یہ ایسی نظر ہے کہ اس پر لازم ہے تین روزے رکھے لیکن اس پر اور کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا ہے اور اس پر کوئی کفارہ بھی لازم نہیں آتا ہے لیکن ایک نظر وہ ہے کہ جو وہ یہ مانتا ہے اگر میرا بھائی یا میری اولاد بیمار ہے اگر وہ اچھی ہو گئی تو میں یہ کام کروں گا تو اگر وہ اچھا ہو گیا تو اس پر وہ کام کرنا لازم آئے گا تو یہ نظر جو ہے وہ پوری کرنا اگر وہ شرعی نظر ہو تو وہ کام پورا کرنا اس پر لازم اور ضروری ہے اور شرعی نظر میں جو ہے وہ عبادتوں پر نظر مان سکتا ہے مثال کے طور پر میں روزہ رکھوں گا نماز ادا کروں گا زکاة دوں گا صدقہ دوں گا یا حج کروں گا یا عمرہ کروں گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جتنے بھی وہ شرعی امور ہیں وہ اپنی نظر میں مان سکتا ہے مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر میرا فنا کام ہو گیا تو میں بیس رکعت نفل پڑوں گا سو رکعت نفل پڑوں گا فنا چیز اگر مجھے مل گئی تو سو رکعت نفل پڑوں گا تو اب اگر وہ چیز مل گئی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی جو نظر ہے وہ پوری کرے اس پر اس نظر کو پورا کرنا شرعن لازم اور ضروری ہے اگر پورا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا تو ان صورت میں جو ہے وہ جتنی بھی شرعی نظر ہوگی وہ مانتا ہے تو پھر اس پر پورا کرنا ضروری ہے اب اگر کوئی خلاف شرع نظر مانتا ہے تو وہ پوری کرنا ضروری نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حیرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں نے جو ہے یہ نظر مانی تھی تو کیا مجھ پر ضروری ہے اسے پورا کرنا وہ تو ان کا تو انتقال ہو گیا تو کیا اب مجھ پر اسے پورا کرنا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو اسے پورا کر اسی طرح سے ایک شخص جو ہے ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ حتو خبائ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہے ان کی بہن نے ایک نظر مانی تھی کہ وہ پیدل حج کے لئے جائیں گی لیکن یعنی فلا کام ہو گیا تو پیدل حج کروں گی تو اب جو ہے انہوں نے یعنی کہ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی پیدل حج نہیں کر سکتی تھی تو حتو خبائ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے پیدل حج کرنے کی منت مانی تھی نظر مانی تھی لیکن اب وہ کمزور ہیں وہ نظر پوری نہیں کر سکتی ہے تو کیا ان پر ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تکلیف سے کوئی یعنی اس کی تکلیف سے کوئی لینہ نہیں ہے یعنی اللہ کو اس کی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حج عدا کرے اور کفار عدا کرے یعنی چونکہ اس نے نظرمانی تھی کہ میں پیدل حج کروں گی تو پیدل کر نہیں سکتی تو سواری پر جا کر وہ حج عدا کرے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ اپنی قسم جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے قسم پوری کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ کفار عدا کرے تو اسی طرح سے اگر کسی نے نظرمانی مثال کے طور پر کہ اگر میرا فنا کام ہو گیا تو میں فنا بزرگ کے مزار پر چادر چڑھاؤں گا یا میں اتنا صدقہ یا خیرات کروں گا یا میں فنا نیک کام کروں گا تو اس پر وہ ضروری ہے کہ وہ کام وہ پورا کرے اور اس میں کوئی حدیعہ ملاد کی محفل مناؤں گا یا غوث آزم کی نیاز کروں گا اس طرح کی جتنی بھی محفل ہیں یا اس طرح کے جتنے بھی نیک کام ہیں اگر وہ منت مانتا ہے اور اس میں کوئی شریعت کے خلاف کام نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے اب یعنی کہ اگر کسی نے خلاف شرعہ نظر مانی ہے میساگتوں پر آج کل کے زمانے میں کچھ علاقوں کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے منت مانتی ہے وہ منت کیا ہوتی ہے منت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کے کان چھدواؤں گی یا اپنے بچے کی ناک چھدواؤں گی اس میں کڑی پہناؤں گی تو کڑی پہناؤں گی ہے کان میں یا یہ کہ اپنے بچے کے پیر میں کڑا پہناؤں گی ہاتھ میں کڑا پہناؤں گی تو یہ سب خلاف شرعہ نظر ہے اور اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر پورا کریں گے تو گنہگار ہوں گے تو یہ نظر شرعی ہے ہی نہیں اسے پورا کرنا بھی ضروری نہیں بلکہ پورا کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے اسی طرح سے جو بندہ جو ہے خلاف شرعہ جو بھی خلاف یعنی آپ اگر نظر مانے تو پہلے اپنے عالم سے امام سے عالم سے کسی مفتی سے آپ پوچھ لیں کہ اگر میں یہ نظر مانتا ہوں تو اس نظر کا ماننا کیسا اگر وہ شرعی نظر ہو تو آپ مان سکتے ہیں اگر خلاف شرعہ نظر ہو تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے یہ کان میں کڑی پہنانا یا ہاتھ میں یا پیر میں کڑے پہنانا یہ سب اگر بچوں کو پہنانے کی نظر مانیاں تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ پہنانا درست نہیں ہے اسی طرح سے اور یعنی کسی نے گانجا پینے کی شراب پینے کی یا بھنگ پینے کی یا اس طرح کی افیون کی یا نشاہ کرنے کی اگر اس نے نظر مانی تو یہ ساری چیزیں بھی پورا کرنا اس پر ضروری نہیں ہے بلکہ یہ نظر ہوگی ہی نہیں تو خلاف شرعہ نظر ماننے سے بچنا چاہیے اور اگر شریعت کے مطابق جس میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو اگر ایسی نظر مانی اچھا کچھ علاقوں میں مسجد میں تاک بھرنے کی نظر مانی جاتی ہے کہ اگر جو ہے میں مسجد میں تاک بھرنے جاؤں گی تو اب وہاں رواج یہ ہے میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا کہ رواج یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے پوری رات بیٹھ کر گلگلے پکاتی ہیں اور پھر اس کے بعد صبح صویرے جو ہے وہ ڈھول تاشے لے کر جو ہے اور عورتوں کا مجمع جو ہے وہ یا پتہ نہیں کس کے ہوتے ہیں آٹے کے چراغ ہوتے ہیں اور وہ اس میں جو ہے تیل کے بجائے گھی ہوتا ہے اسے روشن کرتے ہیں تو یہ آٹے کے چراغ بنانا اور اس میں گھی سے جلانا یہ سب مال کو ضائع کرنا ہے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ اگر روشنی کے لیے ہے تو آپ کے لیے میٹی کا چراغ ہی کافی ہے اور اس میں تیل جلائیں اتنا ہی کافی ہے اور یہ بھی یعنی یہ کہ عورتوں کا حرام طریقے سے جانا ڈھول تاشوں کے ساتھ جانا یہ بھی جائز نہیں اسی طرح سے چادر مزار پر چادر چلانے کی منت مانی اور اس صورت میں اب بندہ جو ہے وہ ڈھول تاشے لے کر اگر نکلتا ہے چادر چلانے کے لیے تو یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے تو خلاف شرعہ کاموں سے بچنا چاہیے اور خلاف شرعہ نظر اور منت نہیں ماننی چاہیے